اوم کریم کالی کائی نمو میرے نام ہے نیلن درگوانی آپ سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آج کی اس ریڈنگ میں ہم جانیں گے کیا کسی نے آپ کے اوپر کیا ہے کالا جادو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کیجئے وہاں پر بھی میں نیلن درگوانی نام سے ہی ہوں تو آج ہم جانیں گے کیا کسی نے آپ پر کیا ہے بلیک مہجک یہاں پر آپ کے پاس دو اپشنز ہیں ایک ہے یہ ردراکش اور ایک ہے یہ براؤن سٹون دونوں میں سے کوئی بھی ایک سیلٹ کریں جو بھی آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہو جو نے سیلٹ کیا ہے ردراکش پہلے جانیں گے کیا کسی نے کیا ہے آپ کے اوپر کالا جادو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر ہم دیکھیں تو آپ کا گھر تو دکھ رہا ہے پریوار دکھ رہا ہے اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرسن ہے جو اکیلے میں آپ کے پریوار کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ رہا ہے کیونکہ یہ پرسن کہیں نہ کہیں آپ سے کنیکٹڈ ہے ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے اور اب وہ پرسن آپ کے ساتھ نہیں ہے کارن کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے آپ نے اپنی پرائیورٹیز بتا دی ہوں اور وہ پرسن تھرڈ پارٹی سیٹویشن میں ہو اس سمیں یہاں پر جو بھی وہ پرسن ہے وہ اکیلہ کہیں بیٹھ کر کے کوئی نہ کوئی رچول کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے پریوار میں یہ خوشیاں دیکھ کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ دکھی محسوس کر رہا ہے اور وہ پرسن کچھ نہ کچھ ایسا رچول کر رہا ہے جسے کی آپ واپس اس کے پاس آ جائے تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو پرسن پاسٹ میں آپ کے ساتھ تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا کارن کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا بزنس آپ کے کریئر آپ کی فیملی لائف لیکن جو بھی تھا آپ نے اس پرسن کو چھوڑ دیا رہا وہ پرسن چاہتا ہے کہ واپس سے آپ اس کے پاس آ جائیں تو یہاں پر کوئی کر رہا ہے بلیک میچک سموہن کی طریقہ جس سے کی آپ واپس اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور اس کے پاس چلے جائے یہاں پر جو بھی وہ پرسن ہے وہ آپ کو کسی بھی قیمت پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو یہاں پر بہت ہی سٹرونگ بلیک میچک آپ کے پر پرسن پر رہا ہے اس پرسن کے دورہ آپ دیکھتے ہیں جو نے سیلیکٹ کیا تھا براؤن سٹرون کیا آپ پر کر رہا ہے کوئی بلیک میچک سبسکرائب کر لیجئے کومن سیکشن میں جائے ماتا دیا رشے لکھے گا اور اگر آپ کو ماتا کی منتر پوٹلی چاہیے تو آپ ہمیں وٹسائپ کریں وٹسائپ پر آپ کو فراسس بتایا جائے گا اس کے بعد آپ کو منتر پوٹلی جو بھی آپ کے لئے ٹھیک ہوگی وہ ایڈوائیس کی جائے گی اور اگر ماتا کا عدیش ہوگا تو آپ کو آپ اس کو فلوٹر کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں جو نے سیلیکٹ کیا ہے براؤن سٹرون کہ آپ پر کیا ہے کسی نے بلیک میچک یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی شترون ہے اور جو بھی آپ کا شترون ہے وہ آپ سے بہت زیادہ اس وقت ایک ڈسٹنس بنایا ہوا ہے اس نے ایسا آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی پروپٹی تھی جس کا کوئی کیس چل رہا تھا یا پھر کوئی پروپٹی ہے جو آپ اس میں آپ کے جھگڑا ہوا ہے جس کو لے کر اور آپ نے اپنے جو ڈاکیمنٹ سے وہ کلیر دکھا دیئے ہیں اور یہ کلیر ہو گیا کہ یہ آپ کی ہی زمین ہے آپ کی ہی پروپٹی ہے لیکن ابھی بھی وہ پرسن آپ کا شترون ہی ہے اس بات کا دھیان رکھنا آپ نے پروف دکھا دیئے ہیں آپ نے کہہ دیا ہے کہ ایسے یہ چیز میری ہے ہو سکتا ہے لگلی آپ کو مل بھی گئی ہو لیکن جو شترون ہے وہ ابھی بھی آپ سے بہت زیادہ نراز ہے اور کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے نہیں ہے وہ جا چکا ہے پر ایسا نہیں ہے وہ تو جہاں آپ جاتے ہو وہاں پر پہنچ ہی جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ ایک الگ بات ہے جو بھی آپ کا شترون ہے وہ لگاتار آپ کے راستے میں کسی نہ کسی فارم میں آپ کے سامنے آ رہا ہے بار بار یہاں پر جو پرسن ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی منمانی کر لی آپ نے یہ پوری بیلڈنگ بیچ دی یہ گھر بیچ دیا یہ زمین بیچ دی آپ نے اپنی مرضی سے جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ ہی کیا اس پروپٹی پر لیکن وہ پرسن اس پروپٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی جوب ہو اور جہاں آپ جوب کرتے ہیں وہاں پر کوئی اور پرسن بھی ہو جو چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ریلیٹیو اس جوب پر آ جائے یا پھر کوئی بھی ایسی سیٹویشن جس میں آپ کو کوئی چیز مل گئی ہے لیکن کوئی نہ کوئی پرسن ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے پاس رہے تو یہاں پر وہ پرسن لگاتار آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ایسا سپیل کر رہا ہے جسے کہ آپ اس کی طرف آ جائیں اور جو بھی یہ سب اپرائیٹ میں کپس ہیں ان کو چھوڑ کر تھوڑا سا کچھ سمان تھوڑا سا کچھ پروپٹی تھوڑا سا کچھ جو بھی اس ریلیشنشپ میں تھوڑے بہت جو بھی چیزیں ہیں ان کو لے کر کے چلے جائیں تو یہاں پر یہ ایک ریلیشنشپ ہو سکتا ہے یہ آپ کے فائننسز ہو سکتے ہیں پروپٹی ہو سکتی ہے تو آپ کو ایسا لگρά ہے کہ یہ اب آپ کا ہی ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے جو آپ کو لگ ہرہا ہے آپ کا شطرو جا چکا ہے ایسا نہیں ہے شطرو تو کہیں گیا ہی nmillion ہے وہ تو جہاں آپ جاتے ہو وہی وہ بھی پہنچ جاتا ہے اور یہ لگتا چل رہا ہے اور کافی سمئے سے اور آنے والی سمئے وہ شطرو جو بھی ہے وہ چاہتا ہے جو بھی یہ پروپٹی ہے اس کو آپ چھوڑ کر پیچھے مر کر نہ دیکھیں یہ جو کپس ہیں جہاں یہ جن کو آپ نے یہ سیل کر دیا پروپٹی کو یا اس پر اپنا گھر بنا لیا تو جو بھی شطرو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سب کو چھوڑ کر تھوڑا سا اپنا حصہ لیں اور یہاں سے چلے جائے تو یہاں پر بہت سٹرونگ انرجیز ہیں اور ایسا لگتا ہے جو بھی یہ پرسن ہے یہ ہر پر آپ پر نظر رکھ رہا ہے پر کیا اس نے بلیک میجک کیا ہے آپ کے اوپر یہ اور کلیریٹی لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر کنگ آف وانٹس آیا ہے نظر تو رکھ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی پرسن ہے میل پرسن اور کنگ آف کپس بھی آ گیا ہے تو دیفنیٹلی اس کے ساتھ کئی لوگوں کا سپورٹ ہے ایک فائنل کارڈ نکالیں گے اور آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پرسن کوشش کرے گا کہ آپ کی لائف میں جو بھی یہ کنگ ہیں دونوں کنگ ان کو یہ اپنی طرف کر لیں تو یہاں پر دھیان رکھئے گا کہ کوئی ہے جو آپ سے شطروتہ رکھ رہا ہے لیکن آپ کی لائف میں جو بھی یہ دو کنگ ہیں جو بھی یہ دو لوگ ہیں جو بہت پاورفل ہیں ان کو یہ اپنی طرف کر سکتا ہے یہ کوئی کمپنی ہو سکتی ہے کوئی بزنس ڈیل ہو سکتی ہے آپ کی کمپنی کا جو رائیولری ہے جو بھی آپ کی اگینسٹ ہے وہ آپ کے ہی دوستوں کو اپنی طرف کر لے گا یہ آپ کی نورمل لائف میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں مان لیجئے آپ ایک ہاؤز وائف ہیں آپ میرڈ ہیں اور آپ کی لائف آپ کے جو آس پاس جو لوگ آپ کا سپورٹ سسٹم ہیں ان کو ہی کوئی آپ سے دور کر رہا ہے اور اگر آپ کہیں پہ جوب کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ورک پلیس میں بھی جو آپ کی ریپورٹنگ مینجر ہیں جو بھی آپ کے سینئر ہیں یا جو آپ کی کلیکس ہیں ان کو کوئی اپنی طرف کر رہا ہے تو یہاں پر دھیان رکھئے گا کہ آپ کی پاورز کو کوئی دھیرے دھیرے ویک کر رہا ہے لوگوں کو منپلیٹ کر رہا ہے تو ابھی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ ایسا کر رہا ہے کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے کہ آپ کے لوگ آپ سے دور ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہو جائیں اور مون یہاں پر ہے تو کچھ نہ کچھ سپیل تو ضرور کر رہا ہے تو یہاں پر ایک پروسس شروع کر دیا ہے ایک ایفرمیشن بول لو کچھ ایسا شروع کر دیا ہے سپیل کرنا کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں یا اگر آپ بلیک میجک کو نہیں مانتے ہو تو کوئی آپ کو مینپلیٹ کر رہا ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو مینپلیٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کی انرجیز ویک پڑ رہی ہیں اور جو آپ کا یہ کمپیٹیٹر ہے جو اینیمی ہے یہ بہت ہی سٹرانگلی آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو آپ سے دور کر رہا ہے اور آپ کو ایک چکر ویو میں ڈال رہا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ پر بلیک میجک کر رہا ہے کوئی یا نہیں تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپیل تو کر رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ ہی آپ سے دور کر رہا ہے تو آپ کو ایک سٹریشن میں ڈال رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے بری نظر کہہ سکتے ہو یا آپ کے انرجیز کو بھی کر رہا ہے آپ کے پلانٹس کو بھی کر رہا ہے لوگوں کو آپ سے دور کر رہا ہے تو سپیل تو کر ہی رہا ہے بہت ہی بڑا کوئی کریا نہیں کر رہا ہے بہت ہی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ڈال بنا دیئے اور اس پہ کچھ کریا کر رہا ہے وہ چیز تو یہاں نہیں دکھی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ سیکرٹس آپ کے معلوم ہے کیونکہ بکس یہاں سے نکل گئی ہیں بیگ میں سے کچھ ایسی انفرمیشن ہے جو اسے آپ کے بارے میں معلوم ہے اور یہ انہی انفرمیشن کے بیسز پہ back to back decisions لے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑی پہ سے نیچے گر جائے ہو سکتا ہے کہ sudden decision اسی کو بھاری پڑ جائیں لیکن اس کے لئے آپ کے planet strong ہونا ضروری ہے تب ہی تو celebration ہوگا آپ کی life میں اور جو یہ moon ہے جو بھی یہ illusions تھے یہ ہٹیں گے تو یہاں پر اب کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں یہ lovers card آیا ہے دو لوگ ہیں جو یہاں bond کی طرح ہیں تو یہ وہی دو لوگ ہیں جو آپ کی life میں ہیں جن کو یہ آپ سے دور کر رہا ہے اور یہ لوگ آپ کے لئے بہت ہی strong bond ہیں کیونکہ وہی secrets آپ کے reveal ہو گئے ہیں آپ کے weak points پتا ہیں اس person کو اور یہ انہی پہ کام کر رہا ہے تو mind کا کام کر رہا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ماتا کی مدد پوٹلی لے سکتے ہیں اس situation کے لئے بھی ہمارے پاس ماتا کی چمتکاری مدد پوٹلی ہے جس میں آپ کے جو بھی نفگ رہے ہیں ان سب کو strengthen کیا جائے گا آپ کے planets کو observe کیا جائے گا کون سے planets آپ کے weak ہیں وہ cards کے مادے ہم سے دیکھا جائے گا اور ماتا کے عادے سے آپ کے لئے نفگ رہے منتر پوٹلی جو ہوتی ہے وہ آپ کو advise کی جائے گی جو بھی charges ہوں گے آپ کو reading میں ہی بتا جائیں گے تو آپ جلدی سے appointment book کریے اور آپ کی جو current situation ہے وہ ہمیں بتائیں اور جو reading ہوگی اس کے basis پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو currently کیا required ہے ماتا کی کونسی منتر پوٹلی آپ کو required ہے finance کی یا enemies پر جیت حاصل کرنے کی ماں بگلا مکھی کی پوٹلی یا پھر آپ کو اپنے آپ کو strengthen کرنا ہے نفگ رہے strengthening پوٹلی آپ کے لئے چاہیے تو جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ کو تب ہی بتا جائے گا reading کے بعد تو امید کرتی ہوں آپ کو clarity ملی ہوگی اور جو بھی آپ کے اوپر spell کر رہا ہے black magic کر رہا ہے ایسے لوگوں سے سرکشت ہونا بہت آنیوارے ہوتا ہے کیونکہ یہ شکتیاں انسان کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں wrong decisions لیتے ہیں ان energies کے influence کی وجہ سے اور یہی ادشعہ ہوتا ہے اس person کا جو آپ پر کالا جادو کرتا ہے تو یہاں پر کالے جادو سے مقت ہونا بہت ضروری ہے اس لئے آپ ہمیں سمپرک کریں اور جو بھی آپ کی سمجھتیا ہے ہمیں بتائیں اور appointment book کریں اور آگے آپ کو reading کے بعد بتایا چاہے گا کہ ماتا کی منطق پوٹلی آپ کے لئے کونسی پوٹلی آپ کے لئے suitable رہے گی امید کرتی ہوں clarity ملی ہوگی جائے مہاکالی مجھے instagram پر اوشے فالو کریں میں وہاں پر میلن درگا بوانی نام سے ہوں جائے ماتا دی